سورة النساء کا دوسرا رکو اور چوتھے پارے کا تیرہ رکو سورة النساء کی آیت نمبر گیارہ یو سیکم اللہ فی اولادکم اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کی بارے میں یعنی اللہ تبارک و تعالی تمہیں وراثت کی تقسیم کی متعلق حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں اگر میت نے بیٹے اور بیٹیاں دونوں چھوڑی ہوں لِزَّاکَرِ مِثْلُ حَوْضِ الْاُنْسَيَائِن بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں کے برابر ہے فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَسْنَتَئِنِ پھر اگر صرف بیٹیاں ہوں دو سے اوپر فَلَهُنَّ سُلُسَاءً مَا تَرَكْتُ تو ان کے لیے جائدات کی دو تہائی ہے دیکھیں شریع مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو سب سے پہلے جو پہلا خرچہ ہے وہ ہے تجہیز و تکفین کا ہے تدفین کا ہے تو وہ میت کی جائدات میں سے حصہ لیا جا سکتا ہے یعنی جو خرچہ تجہیز میں تکفین میں اور دفن وغیرہ میں آتا ہے وہ میت کی جائدات میں سے اسے لیا جا سکتا ہے اور اگر کوئی وارث اپنے پیسوں سے کرنا چاہے تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے اس کے بعد دوسرا نمبر ہے جو میت پہ قرض ہے وہ جائدات میں سے ادا کیا جائے قرض ادا کرنے کے بعد جو جائدات بچ جائے اس میں سے میت کی جائز وسیعت پر عمل کیا جائے اور میت نے جو وسیعت کی ہے وہ اس کے مال میں سے تہائی مال پر جاری ہو سکتی ہے مثلا مثال کے طور پر ایک شخص ہے اس کا انتقال ہوا اور اس کے پاس پانچ لاکھ روپے ہیں دو لاکھ روپے اس کے قرض میں نکل گئے اب بچے تین لاکھ روپے اور اس نے وسیعت کی تھی کہ ایک لاکھ روپے میرے مرنے کے بعد مسجد میں دے دیجئے گا تو اب چونکہ تین لاکھ بچے ہیں اور ایک لاکھ وہ تہائی ہے تو ہم دے سکتے ہیں تو ایک لاکھ روپے مسجد میں دے دیئے اب دو لاکھ بچے تو وہ ورہ سامر تقسیم ہوں گے تو سب سے پہلے تجہیز و تقفیر پھر اس کے بعد میت پر جو قرضہ ہے اس کے بعد جو اس کی جائز وسیعت ہے وہ اس کے بچ جانے والے مال کے تہائی مال میں جاری ہوگی اس کے بعد ورہ سامر جائدہ تقسیم ہوگی اب ورہ سامر جائدہ تقسیم ہو رہی ہے اور حال یہ ہے کہ مرنے والے کا اور کوئی رشتہ دار یعنی مواب بھی نہیں ہے اور اس کی زوجہ بھی نہیں ہے صرف اس کی اولاد ہے لڑکے بھی ہیں اور لڑکیاں بھی ہیں تو جائدہ اس طرح تقسیم ہوگی کہ فرمایا ایک لڑکی کو جو حصہ ملے گا اس کا دگنا لڑکے کو حصہ ملے گا مثلا ایک لڑکا ہے اور دو لڑکیاں ہیں دو بیٹیاں ہیں تو جائدہ کو چار حصوں میں تقسیم کریں گے ایک ایک حصہ بیٹی کو دے دیں گے اور دو حصے ایک بیٹے کو دے دیں گے یہ ایک مثال دی گئی ہے اور اگر میت کی صرف بیٹیاں ہوں اور وہ بیٹیاں دو ہوں یا دو سے زائد یہاں پر تو فوقس نتائین کے الفاظ ہیں دو سے اوپر لیکن اجمع اس پر ہے کہ دو بیٹیاں ہوں یا دو سے اوپر ہوں اور بیٹے نہ ہوں تو کل جائدات میں سے دو تہائی بیٹیوں میں تقسیم کر دی جائے گی دو تہائی کا مطلب یہ ہے کہ جائدات کے تین حصے کیے جائیں دو حصے بیٹیوں میں تقسیم ہو جائیں گے یہ تقریباً سکسٹی سکس پوائنٹ سکس سیون فیصد بنتی ہے جائدات کی وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَاً نِسْفُ اور اگر ایک لڑکی ہو تو اس کا آدھا یعنی اگر مرنے والے کی صرف ایک ہی بیٹی ہے تو اسے کل جائدات کا نص دے دیا جائے گا اب یہاں پر ایک مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر مرنے والے کی بیوہ بھی ہے اور ماں بھی ہیں لیکن اولاد میں صرف بیٹیاں ہیں تو اس کا اصول یاد رکھیں کہ بیٹی ایک ہے تو آدھی جائدات اسے دی جائے گی دو بیٹیاں ہیں یا دو سے زائد ہیں تو دو تیہائی جائدات ان میں تقسیم ہوگی اور اگر بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں تو میت کے والدین کو اور بیوہ کو پہلے حصہ دیا جائے گا اور پھر جو حصہ بچ جائے گا وہ حصہ بیٹے میں اور بیٹیوں میں اس طرح تقسیم ہوگا کہ بیٹی کو ایک حصہ اور بیٹے کو دو حصے ملیں گے میں یہاں پر یہ بھی وضاحت کر دوں کہ یہ جو مسائل بیان کی جا رہے ہیں اس رکو کو سمجھنے کے لئے ہیں بہت سے مسائل ایسے ہیں جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گے لیکن سننے کا فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ اس سے یہ ذہن بن جائے گا کہ جب بھی کسی کا انتقال ہو تو کسی سننی صحیح لقیدہ مفتی سے رجوع کریں دار و رفتہ سے رجوع کریں اور اس کی وراست کی تقسیم کے قواعد سمجھ لیں ان سے فتوہ لے لیں کہ اتنے ورسہ ہیں بتائیے کس کو کتنا حصہ دیا جائے گا